بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و عزرات بڑا اہم دن آج ہمارے بڑے قریبی ساتھی عثمان ڈارس صاحب کا انٹرویو آیا ایک اینکر صاحب کے گھر پہ نیجی ٹی وی چینل کے بڑا انٹرسٹنگ کچھ سوالات ضرور ہوتے ہیں میں آپ کے ذہنوں میں ایک چیز ڈالنا چاہتا ہوں پانچ مہیندوں سے عثمان ڈارس صاحب ہمارے ساتھ دن رات ادھر ادھر بات چیت کرنی میٹنگز میں مختلف جگہوں میں کبھی انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی کبھی کسی کس کم کا تذکرہ نہیں کیا جو آج وہ بات چیت ہو رہی تھی آج جو سلسلہ چل رہا تھا وہاں پہ عثمان ڈارس صاحب جن کو میں ذاتی طور پہ ایک بہت نہایت ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایماندھار شخص بھی ہیں بہادر شخص بھی ہیں ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے شخص ہیں آج ان کی زبان اور ان کے الفاظ اور ان کی باڈی لائنگویج ایک دوسرے کے ساتھ بلکل کوئی کوارڈنیشن نہیں تھی آپ مجھے بتائیں خواتین و عزرات کہ کسی کو ایک انفورسٹ ڈسپیئرڈ پرسن ایک مہینے کے لیے رکھا جائے قید تنہائی میں رکھا جائے اس کے ساتھ ترہ ترہ کا تشدد کیا جائے اور اچانک ایک دن اس کو انمدار کر کے ایک میڈیا پرسن کے گھر پہ ان سے ایک چائے کے کپ کے اوپر انٹرویو دلایا جائے تو یہ کیا ہوگا یہ تو جس طرح پنجاب پولیس انکاؤنٹر کرتی ہے تو یہ تو سٹیجڈ انکاؤنٹر تھا اس کا صاف ظاہر نظر آ رہا تھا جس طرح کہ وہ پنجاب پولیس والے کہتے ہیں عدالت کو دکھاتے ہیں کہ جی قیدی بھاگ رہا تھا اور ہم نے گولی مار دی اور وہ جب فوٹو دیکھتے ہیں جج تو ان کو نظر آتا ہے کہ جی قیدی کے تو پیروں میں بھی بیڑی تھی اور اتکڑی لگی تھی تو کدھر بھاگ سکتا تھا کیا کر سکتا تھا یہ تو وہ آج سٹیج انکاؤنٹر ہوا ہے بدقسمتی کے ساتھ عثمان ڈار صاحب کے ساتھ آپ یہ بھی اندازہ لگائیں عمر ڈار صاحب نے کل شام کو ہی ایک وی لاغ انہوں نے ریلیس کیا وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ عثمان ڈار صاحب کو ریلیس کیا جائے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ہی مصبت باتیں پازیٹف باتیں آپ مجھے یہ بتائیں خواتین و ذرات ایک شخص جس کی والدہ جس کے خاندان کے گھر پہ توڑ پھوڑ کیا جائے جن کی والدہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے ان کو رات کے اندھیرے میں آکے پورے خاندان کو دربدر کیا جائے ان کی فیکٹری کو سیل کیا جائے ان کے گھر کو سیل کیا جائے اسے کیا آکس کرتے ہیں آپ یہ تو ایک بلکل ایک بنینا ریپبلک کی طرح ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں اچھا پھر آگے ہم لوگ جاتے ہیں سٹیج ان کاؤنٹر کے بھی میں نے بات کر دی ان کے بھائی آمل ڈار کو اریسٹ کیا گیا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پورا بھنڈا طریقہ تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک پورا نیرٹیو بنایا جائے وہ بھی دم توڑ گیا ساری کے ساری چیزیں پوری دنیا کو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے یہ پرانہ وہ دور نہیں ہے جس وقت صرف ایک مساوات اخبار ہوتی تھی یا کوئی اور پاکستان ٹائنگ اخبار ہوتی تھی اور بس اس پہ جو بات آگئی سو آگئی نہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اسی وقت جو ہے وہ ریائکشن آ جاتا ہے خواتین وزرات میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ اور اس سوشل میڈیا کے توسط سے یہ بات جب آگے جائے گی ہمارے تین اور ساتھی ہیں زیرہ داست وہ بھی انفوس کسپیرڈ پرسنز میں ہیں اس پہ میرا بھائی فرق حبیب صاحب ہیں اس کے ساتھ ساتھ صداکت عباسی صاحب ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ ہیں پرانے پارلیمنٹیرین ہیں شیخ رشید صاحب ہیں کیا اسی طرح کے مختلف میڈیا چینل یا انکر پرسنز کی گھر پہ ان کے اسی طرح کے انٹرویو ہمیں سننے کو ملیں گے اس چیز کو بند کر دیں خدا رہا نوے دن الیکشن کی طرف جائیں جس طرح کے عثمان ڈار صاحب نے اپنے اس سٹیج انکومٹر میں واضح طور پر ایک بات کی کہ ووٹ عمران خان صاحب کا ہے سیانکورٹ میں چاہے وہ لڑے نہ لڑے وہ بات کی بات نہیں ہیں انہوں نے صاف ظاہر کر دیا ووٹ بینک عمران خان صاحب کا ہے خواتین وزرات ایک بات یاد رکھیے گا ووٹ میرے رب کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا ہے اور اگلے وزیر اعظم پاکستان جو مرضی کوئی کرے جب رب کا حکم ہوتا ہے رب کا حکم ہوگا انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے پاکستان زندہ واد